السلام علیکم بلکم تو ہیشٹیک لائف آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں کیس طرح سے آپ اپنے بیبیز کا ویڈ گین کر سکتے ہو ہائیڈ بھی اس سے بڑھے گی اور ان کا سٹمک اور برین بھی اچھا ہوگا اچھا سب سے پہلے آپ نے جو لے لینا ہے چار کجورے لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون والنٹ ہے اکھروٹ ہے اور تین سے چار عدد آپ نے اس میں لے لینا ہے بادام لے لینا ہے آپ نے اس کو ایسے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ میں تھوڑا سا بینیفٹ بتاؤں اس ریسپی کے کیا کیا بینیفٹ ہیں اس سے ایک تو بیبی کی ہائیڈ بہت اچھی ہوگی بیبی بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا اس کے بونز اور مائنڈ بھی سٹرونگ ہوگا اور اس کا ویڈ بھی گین ہوگا آپ خود observe کریں گے اس ریسپی کے کتنے فائدے ہیں اچھا میں نے اس کے خجوروں کی گھٹلی نکال لی ہے ٹھیک ہے اس کو پانی میں آپ نے اس کو دو گھنٹے تک سوک کر دینا ہے صحیح دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کے جو چھلکا ہوگا اس کا بھدام کا چھلکا جو ہوگا وہ آپ نے میں بھول گئے کہ اس کا چھلکا تھا وہ آپ نے ریموف کر دینا ہے اور گینڈر میں اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو گینڈ کر لیں گے تو اس کو چھان لیں گے اگر تھوڑے بہت انگریڈینٹس رہ گئے ہوں گے تو وہ اس میں چننی میں آجیں گے ہمیں صرف ایک سمودھ سا پیسٹ چاہیے صحیح اب آپ نے پین لے لینا ہے اس میں آپ نے 1 ٹیبل سپون اس میں آپ نے گھی ڈالا ہے دیسے گھی ہو تو کیا ہی بات ہے پاکستان میں تو بہت ایزیلی مل جاتا ہے اور 1 ٹیبل سپون سوژی ڈال لیے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے گھی کے ساتھ اچھے سے فرائے ہو جائے آج یہاں پہ ہلکی رکھنی ہے یہ نہ ہوکہ آپ جلا دیں سہیے تو اور پھر یہاں پہ وہ جو مکچر آپ نے بنایا ہوگا گرینڈ کر کے وہ آپ نے آہستہ آہستہ ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے کب بچوں کو کھلانا ہے یہ نہ ہوکہ آپ رات کو کھلا رہے ہوں اچھا یہ میں نے اس میں ایٹ کیا ملک ایٹ کیا ملک آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اگر بکری کا ہو گوٹ ملک اگر آپ کے اویلیبل ہے تو وہ ایٹ کریں میں نے اس میں بکری کا یوز کیا ہے گوٹ ملک ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور ایون آپ دودھ نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو آپ پانی بھی ایٹ کر سکتے ایٹس اوپشنل اس میں میں نے شوگر ڈالی 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون اس میں شوگر گئی اور پھر آپ نے تھوڑ تھوڑا دودھ دیا پانی ڈالتے جانا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا بچوں کو بہت زیادہ مطلب ہارٹ فارم میں نہیں کھلاتے تھوڑا لیکوڈ فارم میں ہی کھلاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب جو میرے گھر میں یہ دیکھیں جو میں نے بچوں اپنی بیٹی کے لیے لیا وہ 9 منت کی میری بیٹی ہے پیچھے آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو ایمازون سے مل جائے گا بہت اچھا ہے یہ ربڑ کی طرح ہوتا ہے اس میں میں ڈال کے تو آگست کا چمچ بنا ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے بچے کو اس سے کھلایا جا سکتا ہے اچھا اب یہ میں بتا دوں کہ آپ نے اس کو دینا کب ہے آپ نے بیبی کو یہ مورننگ میں کھلانا ہے اور جتنا اس ریسپی سے بنیا بس ایک دن میں آپ اتنا ہی دے سکتے اس سے زیادہ نہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی زندگی رہی تو پھر ملکات ہوگی تل دین